نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ النبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں عبادت میں دل لکانے کا اپنے اندر نیکی کا شوق پیدا کرنے کا خوبصورت عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ناظرین یہ زندگی عارضی ہے یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا دار العمل ہے آخرت دار الجزا ہے آخرت ہمیشہ کی زندگی کا نام ہے اور دنیا عارضی زندگی کا نام ہے اس لیے عبادات میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے وہی وقت جو عبادات میں صرف ہوگا کل قیامت کے دن ہمارے لیے زادہ راہ بن کر سامنے آئے گا اور وہی ہمارے کام آئے گا ناظرین آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کا عبادات میں دل نہیں لگ رہا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا ذکر اذکار سے دل اچاٹ ہو گیا ہے دل اکتا گیا ہے دل مردہ ہو گیا ہے نہ یہ کبھی موت کو یاد کرتا ہے نہ یہ کبھی قبر جیسی اندھیرے والی اکیلی منزل کو یاد کرتا ہے جس میں کوئی دکھ سکھ کا ساتھی نہیں ہوگا یہ قبر کو بھی یاد نہیں کرتا یہ موت کو بھی یاد نہیں کرتا یہ اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہونے سے بھی خوف نہیں کھاتا اسے ڈر نہیں لگتا یہ ضمیر مردہ ہو چکا ہے اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے دل مردہ ہو چکا ہے اس کو ذکر کی پالش کرنے کی ضرورت ہے تو ناظرین یہ عمل انشاءاللہ عبادات میں دل لگانے میں نیکی کا شوق پیدا کرنے میں آپ کا معاون ثابت ہوگا آپ کا مددگار ثابت ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے تین روزے رکھیں گے آپ اس نیت سے کہ ہم اپنے اللہ کا قرب حاصل کریں اللہ کی محبت حاصل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنے دل میں پیوست کریں عشق رسول نصیب ہو اتباع محمدی نصیب ہو اس نیت سے آپ تین روزے رکھیں گے روزانہ تین دن آپ نے زہر کی نماز کے بعد گیارہ ہزار مرتبہ یہ پڑنا ہے یا محبی آخر میں بھی یا ہے یا متکلم یا محبی آپ نے گیارہ ہزار مرتبہ پڑنا ہے پہلے دن بھی زہر کی نماز کے بعد دوسرے دن بھی زہر کی نماز کے بعد تیسرے دن بھی زہر کی نماز کے بعد اس کے بعد آپ نے ایک ہزار مرتبہ پڑنا ہے یا محبی ایک ہزار مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد ایک نشست میں پڑھ لیں تو بھی آپ کی مرضی یا دو سو مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں یوں پانچوں نمازیں بھی اختتام پذیر ہوں گی اور یہ ایک ہزار دفعہ وظیفہ بھی مکمل ہو جائے گا اس طرح پڑھنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی تحجد کا وقت متعین کریں یا فجر کی نماز کا وقت متعین کریں کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے وقت آپ اپنی مرضی سے متعین کر سکتے ہیں اس کو زندگی کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ دل نور الہی عشق رسول سے منور ہو جائے گا محبت رسول سے سرشار ہو جائے گا اتباع کرنے کا دل کرے گا ایک ایک سنت پہ عمل کرنے کی توفیق ملے گی گناہوں سے نفرت ہوگی نیکی کا شوق پیدا ہوگا عبادات میں دل لگے گا آج کی گفتگو میں ناظرین بس اتنا ہی روحانی کلینک کو سبسکرائب کریں ہماری تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں گھر بیٹھے مذہبی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں یا پھر قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا چاہیں ترجمہ و تفسیر سے قرآن سیکھنا چاہیں تو ہمارا بہترین سٹاف دینی خدمات میں شب و روز مسروف عمل ہے اسلامی تعلیمات سیکھنے کے لیے ہمارے نمبروں پہ ہم سے چوبیس گھنٹے رابطہ کیا جا سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینکس فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اللہ نگے بان